سارے سٹوڈنٹس یہ دیکھ لیں کراچی سٹی پبلک سکول کا ایک ہمارے پاس پیش تھا اس کے اندر انڈر لائنز کیسے لے کے آنیے یہ بیسک اسٹرکچر میں نے بنا دیا سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو سینٹر کرنا ہے اس کا سائز بڑھانا ہے کیونکہ یہ مین ہیڈنگ ہے اس کے بعد چینج کیس میں جا کے اپر کیس پہ لگانا ہے اس کے بعد یہاں نیم کے بعد انڈر لائن ہے فادر نیم کے بعد انڈر لائن ہے ڈیٹ کے بعد انڈر لائن ہے اور یہاں کلاس، سیکشن، رول نمبر، بی، کوپی، ٹیچر، سگنیچر یہاں سب جگہ انڈر لائن ہے وہ انڈر لائن کیسے لے کے آنیے کنٹرول یو کیبورٹ سے دبانا ہے یا تو انڈر لائن پہ کلک کرنا ہے اور کیبورٹ سے ٹیپ کی پریس کرنی ہے اس کے بعد پھر انڈر لائن ہٹانا ہے ٹیپ کی پریس کرنی ہے یا تو اسپیس بار سے تھوڑا سا اسپیس دینا ہے پھر اگین یہاں پر آپ نے آنا ہے انڈر لائن پہ کلک کرنا ہے ٹیپ دبانا ہے اس کے بعد انڈر لائن ہٹانی ہے تھوڑی سی سپیس دینی ہے پھر یہاں آگے آنا ہے انڈر لائن کرنا ہے ٹیپ دبانا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ کم ہے تو آپ اس کو زیادہ گڑھنے ٹیپ اس کے بعد یہاں آنا ہے انڈر لائن کرنا ہے اور ٹیپ ٹیپ دبانا ہے پھر اس کے بعد انڈر لائن ہٹا کے اسپیس دینیے تھوڑی سی یہاں پر آنا ہے اگین انڈر لائن کرنا ہے ٹیپ دب آنیے اور اس طرح آپ نے سب جگہ جو ہے وہ انڈر لائن دے کے آنیے ٹھیک ہے یہ میں نے ایسے تیار کر لیا اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے چار سے پانچ بار ایکوز ٹو پریس کرنا ہے پہل انڈر لائن نہ ڈالیں اس کے بعد چار سے پانچ بار ایکوز ٹو ٹائپ کر کے انٹر کرنا ہے ڈبل انڈر لائن آجائے گی پھر اگین آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور ٹیپ کی جو ہے وہ پریس کر کے رکھنی ہے یہ دیکھیں انڈر لائن جو ہے وہ آٹومیٹک لی آنے لگ گئی یہ انڈر لائن لینے کے بعد آپ نے اسپے سپیس دینا ہے تھوڑا سا میں زوم کم کر لیتا ہوں تاکہ پورا پہ ہی دیکھے اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہوم کے ٹیپ میں جانا ہے یہ آپ کو دیکھے گا لائن سپیسنگ یہاں پر کلک کرنے اس کو 2.0 کر دینا ہے ٹھیک ہے مزید اور پیج پہ جو ہے جگہ باقی ہے تو آپ جو ہے انڈر لائن کر کے ٹیپ سے اور لائن جو ہے وہ انسٹ کرا لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے ڈبل کلک کرنے فوٹر ایکٹیویٹ ہو جائے گا اگر ڈبل کلک سے نہ آئے تو آپ انسٹ میں جائیں اور فوٹر پر کلک کر دیں اور پہلا والے یہ سیلیکٹ کر لیں فوٹر آ جائے گا یہاں اس کو بیگ سپیس کرنا ہے اور اپنا نام لکھنا ہے کریٹیٹ بائی جو بھی ہے اس کے بعد اس کو سلیکٹ کرنا ہے کنٹرول اے سے اس کے بعد کنٹرول آر کرنا ہے اور باہر ڈبل کلک کر دینا یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ پیج جو ہے ہمارے پاس یہ تیار ہو گئے اب آپ کو اس کے مارجنز بڑھانے تو آپ پیج لی آؤٹ کے اندر جائیں مارجنز میں جائیں کسٹم مارجنز میں جائیں اور لیفٹ اور رائٹ سے 0.5 اس کو کر دیں 0.5 کر دیا ٹاپ سے بھی 0.5 کر دیتے ہیں بوٹم سے بھی 0.5 کر دیتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں لائنس آگئے اب یہاں سے تھوڑا سا لی آؤٹ بگڑ گیا ٹیپ کی مدد سے آپ اس کو پورا کر دیں مزید اور لائنس چاہیے تو ایک انٹر پیس کر کے ٹیپ ٹیپ کی جو ہے وہ دباتے رہے اب یہ ہمارے پاس پورا ہو گیا ہے اگر لائنس کو بلکل ملانا ہے پار لے جانا پیچ کے تو پھر 0 کرنے پڑیں گے مارجنز پیج لائنس میں جا کے مارجنز میں جا کے کسٹم مارجنز میں جا کے لیفٹ سے 0 اور رائٹ سے بلکل 0 اور اوکے کرنا ہے اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے فکس کرنا ہے یہ اگنور آپ اگنور کر دیں اب آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا پھر لائنس بگڑ گیا اس کو آپ جو ہے ٹیپ کی مدد سے پورا کر لیں ٹیپ کی مدد سے پہلے ہم انڈر لائن اگر ہوئی ہوگی تو ہٹا دیں گے ٹیپ کی مدد سے اسے ہم آگے کر لیں گے یہ پوری ہماری ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار ہو چکے ٹیپ کی مدد سے